اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل چیک ہوں خیریت سے ہوں سو آج کیا ہے کہ آج مجھے نہ سالون جانا ہے میں نے فیشل کرانا ہے اور لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا میں کچھ ٹیس پہلے گئی تھی اس مند کے سٹارٹ میں گئی تھی لیکن میں نے پیڈی کیور کرایا تھا اور اس ٹائم میں نے فیشل اور مینیکیور نہیں کرایا تھا سو اب میں کروانے جا رہی ہوں فیشل اور مینیکیور کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے دو چار دن میں اور کہاں جانا ہے وہ آپ کو میرے ولوگز آپ دیکھیں گے مجھے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور وہاں میں نے کیا کچھ کیا ہے وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا سو جلدی سے پہلے نو ٹائریز کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کے لیے میں اچھے اچھے سے ولوگز لے کر آؤں اور ان میں آپ کو میں دکھاؤں گھماؤں پھراؤں جہاں جہاں میں جا رہی ہوں آپ کو میں ساتھ ساتھ لے کر چلوں سو ابھی میں بنا رہی ہوں جی برگرز کے لیے میں میرینیٹ کر رہی ہوں چکن بریسٹ پیسز کو کیونکہ میں نے ابھی سالون جانا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ چکن کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے رکھ دوں اور جی تھی دیر میں میں آؤں گی تھی دیر میں یہ اچھے جو ہیں وہ میرینیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اچھے سے برگرز بنا کر کھائیں گے سو اچھا جی اب میں سالون میں آکے پیٹھ چکی ہوں اور بہت زیادہ رشتہ انفیکٹ اتنی زیادہ بھار بھاری شوری تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کم لوگ ہوں گے لیکن اب اس لئے اب جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر سب لوگ ہی آتے ہیں تو بس اسی طرح سے بس تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا تھا اچھا مجھے دو ٹائم پر ویٹ کرنا پڑا ایک تو میں نے پہلے ویٹ کیا اپنے باری کا انتظار کیا اس کے بعد جی پھر میں نے ویٹ کیا اپنے ہسپنڈ کے آنے کا کیونکہ وہ میں نے ان کو فون کیا اور وہ کوئی ففٹین مینٹس لیٹ آئے یہ تھی دیر میں بس میں بیٹھی رہی اور ان کا ویٹ کرتی رہی اور جب باہر نکلی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ اتنی کوئی دیرز بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی متے کا موسم ہوا اچھا ری سب کچھ ہیتنا میسی ہوا ہوئے بارش کے بارش پچھلے تین چار دن اس سے ہو رہی ہے اور آج تو اتنی تیز بارش ہوئی ہے اسلام آباد میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ بلیف نہیں کریں گے کہ جون کا منت ہے لاسٹ ٹیس ٹل رہے ہیں آج آئی تھی 21 جون ہے اور آپ بلیف کریں کہ یہاں پر فینز ہمارے آف ہیں رات کو ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے سو یہاں پر اتنا مزے کا موسم ہے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پھر اوپر مری میں کیا حال ہوگا جب اسلام آباد میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے جون کے منت میں سو بس اسلام آباد اسی طرح سے کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ انجوائے کرا دیتا ہے یہاں پر انیکسپیکٹڈ جو ہے نا بارش یا اولے ایسے پڑتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پھر بہت میں تو اس موسم کی دیوانی ہوں میں اس موسم کو بہت انجوائے کرتی ہوں اور میں اس موسم میں خوش رہتی ہوں اور بس جب اس طرح کا موسم ہونا دل کرتا ہے کوئی مزے مزے کی چیزیں کھائی جائیں اور بس باہر ونڈو سے باہر بیٹھ کے دیکھتے رہیں انٹائرس پر بیٹھ کے دیکھتے رہیں سو بس میں تو انجوائے کرنے والی ہوں ان چیزوں کو اچھا جی اب یہ کیا ہے کہ میں برگر بنا رہی ہوں تو میں نے جو ہے برگر کی جو فلے ہیں اور کچھ کو میں ایر فرائے کر رہی ہوں سو اور ساتھ میں میں بناوں گی اس کے ساتھ میں پوٹیٹو ویجز اچھا پوٹیٹو ویجز کو اور برگر کی جو فلے ہیں میں اس کے دیسے پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن جلے میں ساتھ ساتھ آپ کو باتا دیتی ہوں تو سب سے پوٹیٹو ویجز جو ہیں اس کو ہم پیل نہیں کرتے ہیں ویڈ سکین ہم بناتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کس شیپ میں میں اس کے پاٹھ رہی ہوں اور اگر آپ نے پوٹیٹو ویجز کے لیے پوٹیٹو لینے ہیں تو بلکل آپ نے اچھی شیپ کے لیے ہیں کوئی تیرے میری سے اور زیادہ کوئی بڑے سائز کے میں لینے ہیں بہت اچھے اچھے سیسلن salaries آپ نے پیارے پیارے سے آپ نے پوٹیٹوز لینے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہیں کیونکہ ہم نے بھی سکین کھانے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے واش کرثے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں سالٹ ایک پیپر ایک سکتے ہیں بلک پیپر ایک سپورٹ کریں اس کو اچھی طرح سے آپ جو ہے اس کو مکس کر دیں مجھے خیال آئے کہ میں نے آپ کو پریسٹ فیلے کی بھی آپ کو میں نے نہیں بتایا کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا جیزیں اٹ کی ہیں سیمپل اور لیکن بہت زبردست منتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے پریسٹ فیلے لینے ہیں اس کو آپ نے نا اچھی طرح سے کٹ کر لینا ہے درمیان میں سے کیونکہ وہ بہت سے تھیک ہوتا ہے تو اتنی تک ہمیں نہیں چاہیے ان کو کٹ کر کے آپ ہیمر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سالٹ ایٹ کرنا ہے رڈ چلی پاورڈر ایٹ کرنا ہے سرکہ اور سویا سوس نہیں سوری رڈ چلی سوس جو ہوتی ہے اور سوس وہ ایٹ کرنی ہے تھوڑا سا کارن فلور اور میدہ ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جتنی دیر مرینیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا اس کے بعد آپ نے اس کو لگانی ہے کرمز اچھا اگر بہت زیادہ ٹوائے ٹوائے ہوں تو آپ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون پانی کا بھی ایٹ کر کے اس کو ذرا اچھا سا ایک ہے اس کا مکسچر ایک بیٹسہ بنا سکتے ہیں سب جکن کے اندر مطلب آپ نے ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرمز لگانے ہے ڈیوڈ ایک کرمز لگا کر آپ نے اس کو کرنا ہے فرائے اور آپ نے اسیمبل کے سام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پسند کی سوسٹ سے لگانی ہے کیچپ ہوگی مایونیز ہو گئی اور ساتھ میں آپ نے لیٹس رکھنا ہے کیکمبر رکھیں ٹومیٹوز رکھیں اور چیز کا سلائس رکھیں تو یہ زبرد اسیمبل کر کے آپ اپنا جو ہے نا یہ برگر تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا میں بنا رہی ہوں بران پریڈ میں سینوچ میں اس کو برگر میں نہیں کھا رہی ہوں اور دیکھیں میں نے مایونیز اور کیچپ بھی بہت کم رکھی ہے اور ساتھ میں میں نے ایر فرائی کیے ہوئے چکن میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں بہت اچھے ایر فرائی ہوتے ہیں چکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ویڈ کنٹرول کریں اور ساتھ مزی کی چیزیں کھائیں تو ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے لیکن اچھی ہے تو آپ کریں اور آپ ضرور ایر فرائی مکوائر اور اس کے اندر چیزیں آپ ڈیلی بنا بنا کر کھائیں آپ انجوائے کریں گے میں نے اس کے اندر چکن ایڈ کیا ہے مایونیز کیچپ ایڈ کی ہے کیمبرز ایڈ کی ہے چیز کا سلائسر کھائے اور یہ دیکھیں ہمارے سینویچز ہو گئے ہیں اور ساتھ میں برگر بھی رکھتی ہوں اور اب ہم اس کے اندر رکھیں گے پوٹیٹو ویڈیز اور یہ بہت دیکھیں اچھا میل ہے آپ دیکھیں میں نے جو اپنی لی سینویچ بنایا بران بریڈ چوز کی ہے میں نے اس کے اندر فیلے جو میں نے اس کے اندر دیکھیں وہ ایر فرائیر ہیں ڈی فرائیر نہیں ہے پوٹیٹوز اگر میں کھا رہی ہوں آپ اپنے لائف سٹائل چینج کریں آپ یہ دیکھیں آپ کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو بیلنس کرتے ہیں اگر میں نے اس کے اندر کیچپ ایٹ کی ہے تو وہ بھی کم کی ہے یا کبھی کبھی تو کچھ کھانا ہوتا ایسا نہیں ہے یا تو صرف برگر کھاؤں یا پھر کچھ نہ کھاؤں بیلنس لے کر چلیں اپنی لائف کو تو آپ اس میں کچھ رہیں گے اور آپ انجوائے کریں گے آپ سب کچھ کھائیں پیائیں گے اور آپ کو یہ بھی نہیں لگا کہ آپ کو فاقع کریں یہ آپ کو بہت پریشان ہے یہ تھا آج کا میرا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی ہیں تو لائک کریں سبسکرائب پریں شیئر کریں ملدھیں نیکس ولوگ میں ٹیک کیر اللہ حافظ